بسم اللہ الرحمن الرحیم جاوہ بگنی ٹیٹوریل کے آج سیشن نمبر میں ٹوئنٹی ٹو کے اندر ہم بیسکلی دسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ اور پروٹیکٹر جس کو ہم ایک سیس پیسیفائز کہتے ہیں ان سے کیمرا آ دیا سو ہم ایک اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح لازٹ ٹائم پہ بھی ہر ایک کے لئے ایک لیدہ سے پروگرام بنائے ہیں ہم اس کے اندر بھی ایک پروگرام ملیدہ سے کمپلیٹ کرتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ ٹو میک ایک سیس پیسیفائر ایکزیمپل کے نام سے میں ایک کلاس بنا رہا ہوں ایک سیس پیسیفائر ایکزیمپل اس میں بھی سی تھی کسی پبلک سٹیٹک وائیڈ مین اور یہ ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ ایکیوٹ ہو رہا ہے اچھا ٹین چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پبلک پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹیٹ تو کچھ چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ پبلک سے مین یہ ہے کہ آپ کسی جگہ سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی کہ ویدن کلاس بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں سب کلاس میں بھی کر سکتے ہیں پیکج میں بھی کر سکتے ہیں اور آوٹسائی دی پیکج بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اٹھ میینز فور ازیمپل آپ ہم ایک کلاس بناتے ہیں جیسے کہ نیو کلاس ہے نیو کلاس اس کو بناتے ہیں اور اس کا نام میں فور ازیمپل کیا رکھتے ہوں اس کا نام کالج ڈیٹا کے نام سے رہ دیتا ہوں نیکس پور آپ دب دیکھیں گے تو اس کلاس کے اندر جو میں نے ابھی بنایی ہے پہلے لفظ پبلک کلاس کالی ڈیٹا ہے اٹھ میینز کہ اس کے اندر میں مسائل طور پر دو انفرمیشنز لے رہا ہوں پور ازیمپل سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نیم کی سٹوڈنٹ رول نمبر سٹوڈنٹ رول نمبر سٹوڈنٹ نیم برپر یہ دو میں ویریبلز لے رہا ہوں اب ایک بات کو آپ نے سمجھ دینا ہے اگر یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک پاکیج ہے جس کا نام امنے ڈیفالٹ پاکیج کے اندر ہے اور اس پاکیج کے اندر آپ پبلک کلاس کا کوئی بھی ویریبل اس کو ریفائن کر سکتے ہیں جیسے یہ ایکسر سپیسیفائر بھی سیم اسی جگہ پہ ہیں اور اگر میں اس کالیج ڈیٹا کا سٹوڈنٹ وان اس ایکوال ٹو نیو کالیج ڈیٹا کو ایک انسٹنس کریٹ کرتا ہوں تو اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ یہ ویدن سیم پیکیج پیکیج ورک کر رہے تھے ڈیفالٹ پیکیج کے اندر لیٹس پوز ہم ایک نیو پیکیج بناتے ہیں پیکیج بنانے کا طریقہ نیو پہ آئے اور ایک پیکیج پہ بنائیں بنائیں اس کا نام ہم فور ایسیم پل اس کا نام رکھ دیتے ہیں می پیکیج تو یہ ایک اور پیکیج آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک نیو کلاس بناتے ہیں لیٹس پوز نیو یہ کلاس اس کا نام کالیج انفرمیشن اس کو پبلک سٹیٹک وائدنین کر دیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دو پیکیجز ہیں ایک ڈیفالٹ پیکیج اور ایک می پیکیج ہیں اب جو فائل ہم نے کالیج ڈیٹا کی بنای ہے وہ اس پیکیج کے اندر ہے نہ کہ اس پیکیج کے اندر لیکن کیا ہم اس کا یہاں object بنا سکتے ہیں تو کالیج ڈیٹا سی دی پر ایک اس سٹی دی وان اس ایکوال تو نیو کالیج ڈیٹا تو یہ آپ دیکھئے گا کالیج ڈیٹا ایڈیٹا ایڈیٹا کالیج 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 تو آپ نے دیکھا کہ اس پیکیج سے آؤٹسائٹ دی پیکیج کے اوپر یہ جو پلاس ہے یہ ہمیں ایرر دے رہی ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر کالی ڈیٹا کین ناٹ بی ڈیزولڈ اور یا پھر آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ اس کا ایک کالی ڈیٹا کے نام سے نیا پیکیج میں ہے اب جب ہم نے یہاں پہ اس پروگرام کے اندر اسی پیکیج کے اندر ایکسیس سپیسیفائر کے اندر اسی کالی ڈیٹا کے استعمال کیا تو اس نے اس کے اوپر کوئی objection نہیں کیا کیونکہ یہ ویدن سیم پیکیج تھی اگر آپ نے بل فرز اس کو پرائیوٹ کنسیڈر کر دیا پرائیوٹ کلاس بنا دی پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہی پہ ایرر آگیا ہے ایرلیکل میڈیفائر فار دے کلاس کالی ڈیٹا only public abstract and final are permitted تو پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ نہیں ہے کہ کلاس کے ساتھ آپ صرف اور صرف پبلک پبلک سپیسیفائر دے سکتے ہیں فائنل دے سکتے ہیں اور جب اب اس سے کیا امراد ہے جیسے اس سے امراد یہ ہے کہ اس کا کلاس کو اگر آپ نے پرائیوٹ کرا دے دیا تو پھر آپ اس کا مقصر ہی فورت ہو جاتا آپ اس کو ہم نے جو ایٹریبیوٹ ویریبل ڈیکریر کی ہے پبلک ایک کو ہم انٹیجر سٹوڈنٹ وول نبر کر دیتے ہیں اور ایک کو ہم پرائیوٹ کر دیتے ہیں پروٹیکٹیل پہ ہم ابھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہے ہیں انشاءاللہ پروٹیکٹیل پہ ہم بات کریں گے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ویریبل ہمارا پبلک ہے جبکہ دوسرا ہمارے پاس پروٹیکٹیل ہے اور یہ والا تو ایکسیسیبل آؤسائیٹ دی پیکیج ہے ہی نہیں کر رہے یہاں ہمارے پاس ٹیٹک ایکسیس پیسیفائر جو ہم نے بنایا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ میں نے یہ جو انسٹنس کریئے کیا ہے سٹوڈنٹ ون ڈاٹ اس کے جیسی میں نے اس کو ایکسیس کیا تو آپ درہا گوھر کیجئے کہ اس کے کالی ڈیٹے کے اندر میں اس کے رول نمبر تک تو ایکسیس کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب بھی ہے کہ اس میں کوئی ویلیو میں ٹرانسفور کر رہا ہوں لیکن اگر میں نے اس کے پرائیوٹ میمبر جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا لیکن 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 سپوسٹ آپ کہتے ہیں جی کہ میں ہاتھ سے لکھ دوں تو ہاتھ سے لکھنے سے کیا ایرر جنریٹ ہوگا آپ اس کو یہاں سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اگر ملٹیپل سٹکرز ایڈس لائن سنٹیکس ایرر انسٹرٹو کمپلیٹ اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں اب یہ ایکسیس is not visible اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رن بھی کر لیں تو تو میسیج جو آپ کے ساتھ میں رو پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے اس ناٹ ویزی بل یہ میمز کہ یہ پرائیوٹ ہے انسٹرٹو کمپلیٹ ایرر اس ناٹ ویزی بل اس ناٹ ویزی بل اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کمپیوٹر کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ اپروچ ہی نہیں کر پا لیکن جیسے ہی آپ اس کو پبلک کنسیدر کروائیں گے آپ اس کو اپروچ کر جائیں گے اب یہ ایرر اپنے آپ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اب ایکسیسیبل ہے لیکن ایک بات کو یاد رکھئے کہ عمومن طور پہ تمام جاوہ کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے ویریابلز ہوتے ہیں ایک کلاس کے اندر ہم ان کو پرائیوٹ کنسیدر کرتی ہیں اگر ہم نے ایک ویریابلز کو پرائیوٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ تو ایررز آگئے تو پھر ہم اس کی ویلیوز کو کیسے اپروچ کرتے ہیں ہم اس کی ویلیوز کو اپروچ کرنے کے لیے ہم گیٹر اور سیٹر کے میٹھر بناتے ہیں تاکہ ہم ان کی ویلیوز کو گیٹ کر سکیں اگر آپ نے آٹومیٹکلی بنانا ہے تو میں نے آپ سے لاسٹ آئی پہ بھی سورس میں کہا تھا جنریٹ گیٹر اور سیٹر میٹھر بنایا کے آپ اس کو سیلیکٹ آل کر کے آپ اس کو کنورٹ کر دی یہ چار اس نے فنکشنز بنا دی اب اگر آپ نے اس کی ویلیو کو ایکسیس کرنا ہے پرائیوٹ ویلیوز کو تو آپ بیسیکلی یہ کام پرفارم کریں گے اس کے جو میتھرڈ ہیں سٹوڈنٹ رول نمبر اس کے اندر آپ ویلیوز کو سٹور کریں گے اس طریقے سے سٹوڈنٹ نیم یہ طریقے کار اختیار کیا جاتا ہے پرائیوٹ ویلیوز کو ایکسیس کرنا کیلئے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ان ویلیوز کو گیٹ کرنا ہے تو آپ اس کا جو سٹ ویلیوز کو گیٹ کرنا ہے اس کا جو سٹ ویلیوز کو گیٹ کرنا ہے وہ استعمال کریں گے گیٹ سٹوڈنٹ رول نمبر گیٹ سٹوڈنٹ نیم اس طریقے سے ہم بیسیکلی استعمال کرتے ہیں ایکسیس سپیسیفائر کو جس کے تحت آپ اس کی ویلیوز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے یہ دونوں چلتے جلتے بس آخر میں ہم ایک اور ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا امراض ہیں اس سے امراض یہ ہے کہ جس نام سے آپ نے کلاس بنائی ہے یہ اسی ویلیوز کا نیم ہے جبکہ یہ جو سٹوڈنٹ رول نمبر ہے یہ آرگومنٹ کا نیم ہے دس ریفرز کرتا ہے کہ اگر آپ دس کی جگہ کے اوپر یہ کالیج ڈیٹا کے الفاظ لے کر دیں گے then it will be یہ جو بھی اس کی کلاس ہے یہ اسی کو کالوری ڈیٹے کو ریپریزینٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ڈریکٹ لیکس ایس پہ نہیں تو دس کا میتھرڈ یہ شو کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کلاس ہوگی یہ اس کو ریفر کرے گا اگر آپ کے آرگومنٹ میتھرڈ کے آرگومنٹ جو ہیں اس کا نام اور جو ویریبل آپ نے ڈکریر کیا ہے وہ بہت سیم نیم سے ہوں تو اس کو ریفر کرنے کے لیے ہم پھر یہاں پر دس کا استعمال ہوتا ہے امید ہے کہ آپ یہ لیکچر سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے یہ ہونکہ تینکیو ویریمچ پور واشنگ دس تیٹوریل اور پلیس سبسکرائب اوچ چینل فوردہ فردہ جاوہاں تیٹوریل